اچھا تو سٹوڈنٹس ہم جیسا کہ اپنے نیکس لیکچر کی طرف جا رہے ہیں اب یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے ایک انورجن کر لی تھی ڈیسیمل نمبر سے ہم ہیکزا ڈیسیمل کے انگر آ رہے تھے اور یہاں تک آپ کو میں نے تین اگزیمپلز کل کروائی تھی اب آگے چلتے ہیں ہم اولٹا ریورس ڈیریکشن میں آتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہیکزا ڈیسیمل سے ہم نے اب کس میں آنا ہے ہیکزا ڈیسیمل سے ہم نے ہیکزا ڈیسیمل نمبر سے ڈیسیمل کے اندر آنا ہے اب لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ ایک نمبر ہے یہ 0B9 جو کہ ہمارے پاس ایک ہیکزا ڈیسیمل نمبر ہے جس کو ہم نے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے ایک پروپر ڈیسیمل نمبر کے اندر تو وہ کیسے کر سکتے ہیں چلیں آئے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے 0B9 لکھا 16 اب ہم نے کیا کیا 0B9 ہے نا تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ میں لکھ رہتا ہوں 0B9 اب یہ جو 0B9 ہے اس کا جو 9 ڈیجیٹ آئی یہ ہمارے پاس کیا ہوگا 9 ملٹیپلائے 16 کی پاور 0 یہ جو میرے پاس ہے 9 ملٹیپلائے 16 کی پاور 0 ہو گیا بالکل ہو گیا ایسے کیونکہ ہم کنورجن کے اندر جب ہم بائنری کے کیس میں بھی کرتے تھے وہاں 2 کی پاور 0 کرتے تھے لیکن یہاں ہمارے پاس hexadecimal نمبر ہے تو ہم یہاں 16 کی پاور 0 کریں گے اب یہ جو B ہے میرے پاس اگر میں یہاں دیکھوں تو B ملٹیپلائے یہاں کیا ہو رہا ہے 16 کی پاور 1 ہو رہا ہے کیونکہ یہ 1 ڈیجٹ ہے 0 کے بعد 1 ڈیجٹ ہوتا ہے تو B ملٹیپلائے 16 کی پاور 1 اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہی یہ کہ B کی ویلیو کیا ہے B کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو 0 1 2 3 4 5 9 کے بعد ہمارے پاس A B C شروع ہوتی ہے اور F تک جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس 16 کو کہتے ہیں A B C D E F یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ نمبرز ہوتے ہیں اب B ملٹیپلائے 16 کی پاور 1 کیا لیکن B کی جگہ 11 کیوز کریں گے کیونکہ 11 ہوتا ہے اس کے بعد 0 ملٹیپلائے 16 کی پاور 2 اب نیکسٹ آگے چلتے ہیں جب آگے چلیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے 0 یہ تو ہمارے پاس 0 ہو جائے گا سارا اس کے بعد دیکھیں میں نے کہا تھا B کی جگہ اپنے 11 یوز کرنا ہے تو اب آپ 11 یوز کریں گے 11 ملٹیپلائے 16 کی پاور 1 جب پھر پلس کر دیں گے 19 ملٹیپلائے 16 کی پاور 0 تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 16 یا کوئی بھی نمبر ہو جس کی پاور ہمارے پاس 0 ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے 16 کی کوئی پاور 0 ہو 2 کی پاور 0 ہو یا اینی نمبر جس کی پاور 0 ہو تو وہ ہم کیا لکھتے ہیں وہ ایکول ہوتا ہے 1 کے این کی پاور 0 ہوگا ایکول 1 کے یعنی کہ ہمارے پاس کوئی بھی نمبر ہو وہ ہمارے پاس 1 کے ایکول ہوگا تو یہ 1 کے ایکول ہوگیا اب ان دونوں ہم سب کو سول کرو یہ ہمارے پاس 0 ہے یہ 11 ملٹیپلائے 16 کی پاور 1 پلس 9 ملٹیپلائے 16 کی پاور 0 1 ہوگیا تو 9 ملٹیپلائے 19 نہیں تو جو بھی انزل آ رہے گا وہ ہمارے پاس آتا ہے 185 تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل سی اگزیمپل تھی جو کہ ہم نے کیا اب ہمارے پاس آتی ہیں پوائنٹس میں ڈسکیشن کرتے ہیں اب یہ پوائنٹس کے اندر کیا چکر ہوتا ہے پوائنٹس کے اندر بھی بالکل صحیح وہی چکر ہوتا ہے جو ہم نے پہلے یوز کیا ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا تھا 0B9 یعنی کہ 0B9.4C یہ ہے نا میرے پاس نمبر تو میں اب کیا کروں گا کہ میرے پاس جو 9 والا نمبر ہے نا 9 multiply 16 کی power 0 یہ ہو گیا پھر اس کے بعد ب이 multiply 16 کی power 1 ہو گیا پھر 0 multiply 16 کی power 2 ہو گیا اب پوائنٹس سے جو اس سائیڈ والے یہ دو نمبرز ہیں میرے پاس یہ جو دو نمبرز ہیں ان کے لئے میں کیا کروں گا 4 multiply 16 کی power minus 1 ہو جائے گا کیونکہ پوائنٹس سے اس سائیڈ پہ جائیں تو مینس کی فارم شروع جاتی ہے اور 16x 16x2 ہو گیا اب یہ ایسے کیا ہم نے تو اس کے بعد کیا ہوگا 0x16 باقی آگے ہم نے صرف صارữ کیا 0x16x16プا رہا ہے پھر 11x16P 등 stocksiska پور 1 9x16P 등 اب آپ کو بتائیں سکسٹین کی لو کیا ہوتا ہے گین بطارہوں میں آپ کو 1 کہ ایکول ہوتا ہے تو 9x16 smaller 높shots یعنی کہ 9P偌 یہ آجائے گا پھر فور ملٹی پلائے سکسین کی پاور مائنس ون کر دینا ہے آپ نے پھر یہاں بھی آپ نے ٹویل ملٹی پلائے سکسین کی پاور مائنس ٹو کرنا ہے یہ آپ کیلکولیٹر پر ایزیلی سالو کر سکتے ہو تو آگے آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ ان کو جمع کرنا ہے اور جمع کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک آنسر آجے گا اب یہ جو چیز آپ کو لگ رہی ہے نا یہ فور بائی سکسٹین اور ٹو پھر ٹو فیفٹی سکسٹین کی پاور مائنس ٹو تھا نا تو انہوں نے سکسٹین کے پاور جو تھا نیچے وہ نیچے لے گئے ہیں اور سکسٹین کی پاور ٹو ہو گیا یعنی کہ سکسٹین کے پاور ٹو ٹو کیا ہوتی ہے ٹو ففٹی سکسٹین یہ بس اس نے کوئی چیز نہیں کی جو آپ کھبرانے والی چیز نہیں ہے جیسٹ کیا آپ کیلکولیٹر پر ڈریکٹ بھی کر سکتے ہو یہ کیلکولیشنز یعنی کہ کوئی زیادہ گھبرانے والی چیز نہیں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کنورجن تھی ڈیسیمل کے اندر ہیکزا ڈیسیمل سے ڈیسیمل کے اندر جانے کی جو کہ بہت آسان طریقہ تھا لیکن اگر اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کنورجن آف ہیکزا ڈیسیمل انٹو بائنری نمبرز تو وہ کیسے کریں گے تو یہ والی اگزیمپلز میں آپ کو کل سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ ابھی ہیکزا ڈیسیمل کی اگزیمپل کو پریکٹس کریں یہ آہستہ ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے آہستہ ہم واپس آئے ہیں کل ہم نے دیکھا تھا ڈیسیمل سے ہیکزا ڈیسیمل میں کیسے آتے ہیں ہم نے آج وائس ورسا دیکھ لیا کہ ہیکزا ڈیسیمل سے دوبارہ ہیکزا ڈیسیمل میں کیسے جاتے ہیں ہم نے دو تین اگزیمپلز کیا ایک کلول اگزیمپل میں نے آپ کو کروائی ہے ایک دو اگزیمپلز آج کروا دی ہیں اب یہ جو دو اگزیمپلز ہیں میرے پاس کنورجن آف ہیزا ڈیسیمل انٹو بائنری یہ میں انشاءاللہ آپ کو کل سمجھاؤں گا تو ہوفیلی آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کے ٹیسٹ بھی قریب ہی آ رہا ہے تو اس کی اچھی طرح تیاری کریں اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اگر مجھے ایک لیکچر میں پوچھ لیں آپ انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ